نمسکر دوستو سواگت آپ کا اپنی چینل پر اس وقت کی بہت بڑی خبر لوگ سوچناب 2019 سے جڑی ہوئی آ رہی ہے جہاں پر رسس نے اپنی ہار مانتے ہوئے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جو صاف اس بات کے سنگ کے دے رہا ہے کہ 2019 کے لوگ سوچناب کے چھے چرن پورے ہونے کے بعد بھارتی ہے جنتا پارٹی سے سنگ کی کوئی بھی امید باقی نہیں بچی ہے دوستو کیا ہے پوری خبر میں آپ کو یہ کر کے ساری بڑی خبروں سے رو برو کرائیں گے لیکن اگر آپ بھی 2019 کے لوگ سوچناب میں ایک بڑا پریورتن ہوتے ہوئے پورے دیش کے چپے چپے میں دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے لال ویٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریے اور گھنٹی کو دبانا بہت جروری ہے درستو چناب کے بیچ میں ایک مہتپور بیان نکل کر سامنے آیا ہے جہاں پر رسس کے پرموک مہن بھاگوات نے سنکیت دیا ہے کہ چناب کا پرنام کچھ بھی ہو رسس ایک سانسکرٹک سنگٹن بنے گا ہم آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے لگاتار پانچ سال تک راجنیتک سنگٹن کے روپ میں کام کرنے والا سنگ اب پوری طرح سے اپنے آپ کو سانسکرٹک سنگٹن بتاتا ہوا نجر آ رہا ہے درستو دوستو سنگ کے رسس کے پرموک مہن بھاگوات نے ساری سبھاؤں میں جا کر اب بولنا شروع کر دیا ہے کہ سنگ ایک سانسکرٹک سنگٹن ہے تاکہ کانگرس پارٹی کی سرکار بننے کے بعد سنگ کو ایک سانسکرٹک سنگٹن سمجھ کر تھوڑ دیا جائے اور کسی بھی طرح کا ایکسن نہ لیا جائے ہم آپ کو بتا دے کہ آم چناب کے بیچ میں مہن بھاگوات بار بار اس بات کو دور آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رسس ایک سانسکرٹک سنگٹن ہے ہم آپ کو بتا دے کہ 2019 کے لوکس بار چناب میں اس طرح کے بیان باجی سنگ کے نیتاؤں کے دوارہ دیے جانا صاف اس بات کے سنگ کے دے رہا ہے کہ سنگ کی پوری طرح سے امید بھارتی جنتا پارٹی اور پردھان منتری نردر مودی کے جیتنے کو لے کر ٹوٹ گئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بیان آسچر جنک سے روپ سے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر رسس اس سے پہلے اپنے آپ کو لے کر کسی بھی طرح کے دعوے کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اور اندر ہی اندر سارے راجنیتی کاریوں میں رس اس کا ہاتھ ہوتا تھا لیکن دوستو اب رس اس پوری طرح سے کھلے طور پر اپنے آپ کو سنسکرٹک سنگٹن بنا کر دکھانے لگا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ 2019 کے لوکس بار چناب میں کہیں نہ کہیں سنگ کے پاس ریپورٹ پہنچ چکی ہے کہ کانگریس پارٹی بڑے انتر کے ساتھ چناب جیت کر سرکار بنانے جا رہی ہے اگر آپ بھی اس بات کا سمبرتن کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ کا کیا اس پر کوئی ویچار ہے آپ ہمیں کو ویڈیو کو لائک کر کے جبور بتائیے گا اور دوستو کمنٹ بوکس میں لکھ کر جروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہے ایک اور بہت بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر بھارتی ایجنتہ پارٹی کو تکڑا جھٹکا لگتا ہوا اس وقت نجر آیا جہاں پر بیجے پی کے کاری کرتاؤں پر بہتی سنگین آروپ لگے ہیں دلی کے سنگم بیہار کے اندر بیجے پی کے کاری کرتاؤں نے فرجی ووٹنگ کی ہے یہ آمادی پارٹی کے نیتہ نے بڑا کھلا سا کیا ہے دیس کے ساتھ راجیو کے اندر 99 سیٹوں پر لگاتار مددان جاری ہے اور چار بجے تک مددان کا پرتیسط بہت دی جاتا اتر پردیس کی سرجمی پر دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر مہا گٹ بندر بننے کا سیدھا مطلب ووٹوں میں تگڑا اجافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کا سیدھا مطلب مانا جا سکتا ہے کہ 2019 کے لوگ سوٹ چناب میں اتر پردیس کی چودہ میں سے تیرہ سیٹوں پر اس پسٹ روپ سے سپا بسپا گٹ بندن بہت آگے جاتا ہوا نہ جرا رہا ہے دراصل دوستو انک گنڈت کی بات کریں تو 2014 کے چناب کے بعد 2017 کے وزان سبا چناب کے نتیجوں کو جوڑیں گے تو سپا بسپا اس چرن کے اندر یعنی چھٹے چرن کے اندر سب سے زیادہ سیٹے چودہ میں سے تیرہ سیٹے اس پسٹ روپ سے جیس سکتی ہے وہیں پر بھارتی جنتہ پاٹی کو کیول ایک سیٹ ملتا ہوا نہ جرا رہا اسی کے ساتھ ایک اور بیگ بیگی نیوز اپڈیٹ جہاں پر دوستو پردان منطری نریندر موڈی کے رڈار کو لے کر دیے گا اسٹیٹمنٹ کو لے کر سب ہی بڑے نیتاؤں نے پردان منطری نریندر موڈی کو جم کر اپنے نسانے پر لیا ہے ہم آپ کو عطا دی کہ لالو پرسیاد یادم نے رڈار والے بیان کو لے کر پی ایم نریندر موڈی پر چھوٹ کیلئی ہے اور ٹوٹر پر لکھا ہے ہٹ بڑبا اسی انٹرویو کے دران پردان منطری نریندر موڈی نے ایک ائر اسٹرائک کے سمیں موسم ٹھیک نہیں تھا اس ویگیانی اس دن ویسے سگیوں کا ماننا تھا کہ اسٹرائک نہیں ہو سکتی اور اگلے دن اسٹرائک ہونی چاہیے وہیں پر پردان منطری نریندر موڈی اپنی تاریف کرتے ہوئے اپنے بڑ بولے پن میں بول گئے کہ بھارتی جنتا پارٹی سمرسن کرتے ہوئی بھی نظر آگئی درسل دوستو پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ میں نے ان سبھی کو کہا کہ جب بادل پورے آسمان میں چھایا ہوا ہے تو بادل سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے ہم ریڈار سے بچ سکتے ہیں جس کے بعد دوستو تمام طرح کے دکج نیتاؤں نے پردان منطری نریندر موڈی کے اس رکچہ ویسے سگیا والے ویچار کو لے کا جبردست نیسانہ سادہ ہے جس میں لالو پرشاہ یادب بھی پیچھے نہیں رہے ہیں لالو پرشاہ یادب نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے انٹرویو کے دوران پردان منطری نریندر موڈی نے جو بیان دیا ہے اس کو لے کر گجرات کی بھارتی جنتا پارٹی نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد لگاتار پردان منطری نریندر موڈی پر بھی پکشیو اور تمام طرح کے ان پترکاروں کے دوارہ کیے جا رہے ہی حملے کے بعد گجرات کی بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس ٹویٹ کو ہٹا لیا باوجود اس کے لوگوں نے سکرن سوٹ لے کر رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس ابھی بھی اس کا سکرن سوٹ موجود ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ الور ریپ کانڈ کو لے کر پردان منطری نریندر موڈی نے جو بیان دیا ہے اور مائیوٹی کو کہا ہے کہ آپ کانگریس پارٹی سے استیفہ دیجئے کانگریس پارٹی کا سمرتن مت کیجئے جس کے بعد کانگریس پارٹی کا سمرتن کرنے کو لے کر مائیوٹی نے کہا ہے کہ پی ایم نریندر موڈی کو مجھے بتانے کی کوئی جورت نہیں ہے اوچھی سمیہ پر اوچھی فیصلہ لوں گی اور ہمیشہ سے اپنے سماج کے پکش میں لوں گی ایک اور بہت بڑی کا بات جہاں پر دوستو موڈی کی پینتالیس سال کی تپسیہ پر پرینکا گانڈی بولی پچاس گھنڈے بھی ہی ہوتی تو نفرت والی باتیں نہ کرتے پرینکا گانڈی نے پوچھا کیوں پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ کان مارکٹ گینگ نے میری چھوی نہیں بنائی ہے یہ پینتالیس سال کی تپسیہ سے بنی ہے جسے کوئی دھوست نہیں کر سکتا ہے اسی سوال پر پرینکا گانڈی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچاس گھنڈے کی تپسیہ اگر پردان منطری نریندر موڈی نے کی ہوتی تو نفرت والی باتیں نہیں کرتے پردان منطری نریندر موڈی کو نہیں پتا کہ دیس کیسے چل رہا ہے دیس کے اندر بیروچگاری کا کیا عالم ہے کسانوں کی کیسی حالت ہے مہلاو کیلئے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو دلی کی ساتھ لوگ سو بات سیٹوں پر لگاتار ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور کانگرس کی مہا سچی پرینکا گانڈی وارڈا نے بھی ووٹ ڈالا ہے اور کانگرس پارٹی کے پکش میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس دوران انہوں نے پردان منطری نریند موڈی پر 45 سال کی تپستیا والے بیان پر بھی جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منطری نریند موڈی کو بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بودھ سنکھیا 295 اور 297 میں فرجی متدان کو لے کر پانچ لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے فلال پکڑے گئے لوگوں کی پوستاج کے لیے تھانہ لے گئے ہیں پتہ دے کہ 12 مائی کو اترپردیس کی 14 لوگ سبا سیٹوں میں متدان صبح 7 بجے سے کڑی سوچا کے بیچ میں کیا گیا ہے جانکاری کے انسار فولپور کے جونسی نیتک پاسمک ویدیالہ کے اندر بھاگ سنکھیا 297 اور 295 میں پوستاج کرنا شروع کر دیا ہے ہم آپ کو بتاتے کہ فولپور سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے کسری دیوی پٹیل ہے وہی پر کانگرس پارٹی کی اور سے پنکر سنگھ چندیل ہے وہی پر دوستو سماجہ دی پارٹی نے پندھاری آدب کو اتارا ہے اسی کے ساتھ بیگ بیگ نیوز اپڈیٹ کے تحت یہ بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جس سے ہم نے آپ کو رو برو کر آیا ہے ایک اور بہت بڑی خبر جہاں پر رو تک میں بوت کے اندر سہکاریتہ منتری کے نظر آنے کے بعد پولیس نے کڑا ایکشن لیا ہے دراصل دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے سہکاریتہ منتری کے ساتھ گینگسٹر کے نظر آنے کے بعد سے ہنگامہ مچتا ہوا نظر آیا ہے ہم آپ کو دعا دے کہ چھٹے چرن کے اندر ووٹنگ کے بیچ میں ہریانہ کے رو تک میں سہکاریتہ منتری منیز گروور کے ساتھ پولنگ بوت کے اندر گینگسٹر رمیز لوہار بھی موجود رہا جس کے بعد دوستو پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے اور یہ سائد دیس کا پہلا واقعہ ہے جہاں پر گینگسٹر کو پولنگ بوت سے گرفتار کیا گیا ہے ساتھ راجع کی 69 زیڑوں پر مدان لگاتار جاری ہے اور بگ برکنی نے اس اپڈیٹ کے تحت یہ بہت بڑی خبر نکل کا سامنے ارتی جس سے ہم نے آپ کو رو برو کر آیا ہے اسی کے ساتھ دوستو پشی منگال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو جب دس سبق سکھاتے ہوئے تینمول کانگریس نجر آ رہی ہے اور بی جے پی تینمول کانگریس کے بیچ میں ہنسا جڑپ دیکھنے کو ملی ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پیراور روپ پریزار روپ لگا رہی ہے وہی پر کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ ان دونوں نے ہنسا کی پرورتی کو اور زیادہ بڑھانے کی کوسس کی ہے پشی منگال میں جو صاف طور پر اس کے سنکیت دے رہا ہے کہ پشی منگال میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ممتہ بنرجی کی استیتی بہت خراب ہے ایک اور بہت بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو بلیا بی جے پی کے ایک ویدھائک کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ لوکس پر چناب 2019 میں بھاجپا کا پرچار کرنے بیرہیا کے ویدھائک سرند کمار کو مہگا پڑ گیا ہے سرند کمار سمیت پانچ کارکرتاؤ کے خلاف چناب اچار سہیتہ اولنگن کا ماملہ درد ہو گیا ہے وہی پر بھاجپا کے ویدھائک کو اس کی جانکاری نہیں ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بیگ بریکن نیوز اپڈیٹ کے تحت یہ بہت بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کے نیزہ نے بینا آگیا کے اچار سہیتہ اولنگن کیا ہے جس کا حرجانہ اب بی جے پی کو بھوگتنا پڑ رہا ہے دراصل دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک کیلئے مسکلے بڑھ گئی ہیں سی کے ساتھ ایک اور بیگ بریکن نیوز اپڈیٹ جہاں پر لکس وچناب 2019 کے چھٹے چرن کے دوران جانپور میں بھاجپا کے کارکرتاؤں نے پولیس کرمیوں کے ساتھ مار پیٹ کی ہے خبر آ رہی ہے کہ اس دوران بھاجپا کے کارکرتاؤں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے ہنگامے اور پتھراؤ کی سوچنا موقع پر پولیس بل پہنچ گیا اور جانکاری کانوسا جانپور جلے کے سرہ گنج اکبر پور بھانا نمت 399 پر ووٹنگ کے دوران ہنگام آہو گیا ہے پتہ جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈہ لگا ہوا تھا لیکن ایک پولیس کرمی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لگینے کو لے کر اپنا ویروت دچ کر آیا اور دو سو جھنڈے کو اتار لیا اتارنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ اس پولیس کرمی نے بی جے پی کے جھنڈے سے جھوٹا پوچھا جھوٹا پوچھنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی والے بھڑک گئے اور بگ بگ نیوز بریٹ کے تحت یہ بہت بڑی کبھر نکل کا سامنے آ رہی اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑی کبھر لیتے ہیں جہاں پر مچھلی سیر سنزدی چھیتر کے اندر قبول پور پولنگ بوت کے اندر ووٹ نہ دیے جانے کو لے کر ایک بڑا اپیل کرتے ہوئی لوگ مہینہ نجر آ رہی ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ مسلم میلاؤں نے صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی پر نیسانہ ساتھ تبے کہا ہے کہ بی جے پی کے لوگ ان کا ووٹ ان کو نہیں ڈالنے دے رہے ہیں اور دوستو صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی پر بہتی گمبیر آروپ لگ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ چھٹے چرن میں بمپر ووٹنگ کا صاف نتیجہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر دوستو کہیں نہ کہیں ایک بڑا بدلہ ووٹے ہوئے پورے دیس کے چپے چپے میں نجر آ رہا ہے اسی کے ساتھ بیگ برگ نیوز اپڈیٹ گتا ہے ساری بڑی خبروں سے ہم نے آپ کو روگ روگر آیا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے امیدوار بھارتی گھوست کے ساتھ مار پیٹ کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دوستو پورو IPS ادھیکاری بھارتی گھوست اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو اتر پردیس سے بلا کر تنمول کانگریس کے کارکرتاؤں کو پشیمگار پھٹوانے کی بات کر رہی تھی لیکن جب آپ ان پر ہی حملہ ہو گیا ہے تو وہ روٹی ہوئی نجر آئی ہے ہم آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدوار بھارتی گھوست کے ساتھ در بہوار کرتے ہوئے تنمول کانگریس کے لوگ نجر آئے ہیں اگر آپ بھی 2019 کا لوگ سوچناب میں ایک بڑا پریوطن ہوتے ہوئے پوری دیس کے چپے چپے میں دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن کو دبائیے چینل کو سبسکرائب پر ویڈیو اور گھنٹی کے دوانا بیاد جروری ہے دوڑے دینے کے لئے سے بھی دوستو بھائیے بہنمیتروں کا بہت بہت دنے والد آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ لوگ کا اپنا چینل جہیں جہاں بھارت وندی ماترم